کون چاہتا ہے کہ مونہ سلاحی گرفتار ہو جائے وفاقی وزیر مونہ سلاحی کو کون سلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے حکومت میں سے کوئی طاقت کاف لیگ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوشش کر رہی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ملک میں انصداد بدنوانی کے لیے سرگرم سرکردہ ادارے سے مبینہ طور پر کہا گیا تھا کہ پرویز الہی کے بیٹے اور وفاقی وزیر مونہ سلاحی کو گرفتار کیا جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ادارے سے مونہ سلاحی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا اسی نے گجرات کے چودریوں کو یہ معلومات فرہم کی ایجنسی کو بتایا گیا کہ مونہ سلاحی کے خلاف کوئی زیر التوہ کیس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے گجرات کے چودریوں کے قریبی ذرائع نے دنیوز کو بتایا ہے کہ مونہ کی گرفتاری کے متعلق کافلی کی قیادت کو چند روز قبل اس وقت پتا چلا جب وفاقی وزیر پانی نے ایک خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان کو اپنی پارٹی کی حمایت کا یقین دلایا اور وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے حامیوں سے کہیں کہ گھبرانا نہیں ان ذرائع کا کہنا ہے کہ بعد میں مونہ سلاحی سے ایک اہم حکومتی عددار نے سوال کیا کہ آپ پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں نہیں اختیار کر لیتے کافلی حکومت کے اتحادی جماعت ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جماعت حکومت اتحاد سے دور ہو رہی ہے اور فیل وقت اپوزیشن والوں کے ساتھ مفصل مباعثوں میں مصروف ہے تاکہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کا حصہ بن سکے کافلی نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف مائل ہے تحریک ادم اعتماد کے معاملے میں کافلی کا ساتھ اہمیت کا حامل ہے لیکن اس کی وجہ قومی سملی میں اس کے ارکان کی تعداد نہیں بلکہ پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں تاہم یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اپوزیشن والوں کی اعدام اعتماد کی تحریک ناکام بنانے کے لیے جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنے اتحادیوں کی اشد ضرورت ہے اس وقت حکومت کے اندر موجود کچھ افراد نے کھل کر کافلی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے پہلے تو یہ کام وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیا اور کافلی کے لیے کہا کہ پانچ سیٹو والی پارٹی پنجاب میں وزارہ تعالی کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے جس کے بعد مونہ سلاحی نے ٹوئٹر پر بیان دیتے ہوئے شیخ رشید پر شدید جوابی وار کیا بعد میں شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے تو ویسے ہی سوال کا جواب دیا تھا کہ چار سیٹو والی جماعتیں حکومت کو بلیک میل کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جائے گا شیخ رشید نے کہا کہ انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ وہ چودری ظہور کے احسان مند ہیں انہوں نے چودری شجاعت کی سہتیابی کے لیے بھی دعا کی اور کہا ہے کہ میں ان کے خلاف کبھی بات نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ ان کا بیان عام سا بیان تھا اور ان میں کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا وزیر پانی مونس الہی نے شیخ رشید کو جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اگلے ہی دن اسد عمر نے کافلیک کے بارے میں بیان دیا اور کہا ہے کہ کافلیک پنجاب میں صرف چند حلقوں کی جماعت ہے کافلیک کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تحریک ادم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے گی یا حکومت کا اب یہ جماعت 23 مارچ کے بعد یہ اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی تاکہ قومی مفاد میں اسلامی کانفرنس تنظیم کا اجلاس پرسکون انداز سے مکمل ہو جائے حکومت کے دیگر اتحادیوں سے بھی توقع ہے کہ وہ اسلام آباد میں OIC کانفرنس کی تکمیل کے بعد کوئی فیصلہ کر لیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے